بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو ابھی میں وی لوگ کرانی لگا تھا کہ ٹی وی پہ بہت بڑی خبر آئی اس کا امپیکٹ کتنا ایک پڑھتا ہے اس سے قطع نظر شہباز شیف صاحب سعودی عیبیہ کے دورے پر قطع نظر سے کہ ان کا سعودی عیبیہ کے دورہ کامیاب ہے ناکام ہے ان کو جو سپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے محمد بن سلمان جو ہے جس طرح انہیں امران خان صاحب کی گاڑی چلائی تو شہباز شیف صاحب کی گاڑی چلائی ان کو ساتھ لے کے اور غفت کو چھوڑ کے اپنے فارم ہاؤس پر لے گئے اور یہ غیر معمولی ریسپشن ہے وہاں جاگے کہلے میں کھانا دونوں نے کھایا وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ہارٹ ہارٹ باتیں بھی ہوں گی میرے موضوع یہ نہیں ہے چلتے چلتے وہ آج امرہ کر رہے تھے کہ یکنب سعودی عیبیہ سے خبر آئی کہ محمد بن سلمان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے میاں محمد شہباز شیف صاحب کی ریکویسٹ پر انہوں نے ان تمام پاکستانیوں کو جو سعودی عرب کی جیل میں ہیں اور جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرمتی میں ملواث پائے گئے تھے اور جنہوں نے شباز شیف صاحب اور ان کے وفد میں اس وقت جتنے بندے شامل تھے مریم اور اگزیب صاحبہ شادین بکتی صاحبہ اور جو کوئی بھی تھا اور جس طریقے تو انہوں نے آوازیں کسی گئیں جس طریقے تو انہوں نے گالیوں نکالی گئیں اور توبہ توبہ جس طریقے تو روضہ حصول کی بہرمتی کی گئی میری ان سے تب بھی اتنی شکایت نہیں تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو برگلائے گیا اور جو برگلانے والے تھے وہ انگلینڈ سے آئے تھے پاکستان سے گئے تھے اور وہ وہاں سے جیسے انہوں نے دیکھا کہ کام ہو گیا تو اسی وقت انہوں نے فوری تاپ فلائٹ پکڑی چیکو جانگیر، انیل مسرد شیخ رشید کا جو بھتیجہ ہے ایم این اے یہ سارے وہاں سے فرار ہو کے اور سارے باردات کر کے بھاگ آئے انہوں کو جوش و خورج دلا کے جیسے تحریکن صاحب ہر ایک وقت جوش و خورج دلاتی ہے تو ان سے نعرے لگوایا ہے تو وہ فس گئے ان کے اوپر کئی کچھ سال، دس دس سال، پانک کچھ سال کی جیل، قید اور لاکھوں ریال سعودی جرمانہ شباز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی میں کہتا ہوں یہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے شباز شریف صاحب کے حکومت قبول کرنے سے لے کے طرز حکمرانی سے لے کے بہت ساری چیزوں سے بے پناہ اختلاف ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ میرے دل اششکر اٹھا ہے شباز شریف صاحب اور دوسرہ مران خان صاحب کہ انہوں نے ان کی اس حرکت کو انڈورس کیا جلس میں کہا انہوں ٹھیک کیا ہے جب سے سزائیں ہوئے ہیں اگر کسی زیر نفت پاکستانی نے مران خان صاحب کے موں سے ان کے بارے میں کوئی کلمہ سنا ہو کوئی تاثف کوئی افسوس کوئی پریشانی کوئی بچہ ان لوگوں کی بیچارگی غریب الوطنی کوئی یہ ایک لفظ آیا ہو یہ امران خان صاحب کا طریقہ واردات ہے اور وہ ہمیشہ ایسی کرتے ہیں میں تو اب کیا بتاؤں کہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے جہانگیر ترین جیسے ساتھیو علیم خان جیسے ہو اس سے پہلے کرکٹ میں ماجر جہانگیر صاحب ہو کوئی ہو وہ جب استعمال کر لیں اس کے بعد اس کو ایک لفظ ہے انگریزی کا ابینڈن کرنا وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے ایک دم برات حاصل کر لیتے ہیں یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے بڑے بڑے جذبات کلمات ہیں جو اندر سے نہیں ہوتا ہے جو بہر سے جو ان کا جوش و خروش ہوتا ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے انہی بندوں کے لئے کتنا جوش و خروش تھا اور جب سزائے ہوئی مدینہ کے لوگوں میں جو لوگ جنروں میں ملوث تھے ان سے برات لے لی شباہ شہیش صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم دے آپ نے واقعی یہ ایک بہت بڑا کام کیا یہ تو ولیولہ والا کام ہے کہ آپ کوئی بندہ کو گھالیاں دے رہا ہو اور آپ اس کو معافی دے رہے ہو اور یہ آپ نے پاکستان کے لیے ایک اچھا نام کمائے ہے لوگوں کے اندر بہت اچھا نام کمائے ہے یہ آپ کو زیب دیتا ہے بہرحال امران خان صاحب آگے کس کو جو واردات کرتے ہیں ہم وہ ڈسکس بھی کریں گے رشید شریف صاحب جیسے جن کے اوپر وہ سیاست چمچکا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ذرا شہباز شریف صاحب سے کہ اب خوبے خوگر ہم سے تھوڑا دا گلہ بھی سن لیں انفیکٹ آج مجھے غصہ تو بہت اور ہے لیکن اس واقعہ نے میرا غصہ تھوڑا کام کر دیا مجھے ابھی تک جو دو ججز سپریم جوڈیشل کمیشن نے جن کو جن کو اپروف کیا ہے اور تین اور شاید پانچ کی ریشیو سے جس میں دو ووڈز جو تھے وہ اگر جسٹس قاضی فاجیز صاحب جسٹس تاریخ مصور صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ آ جاتے تو یہ پانچ ہو جاتے وہ تین ہو جاتے اچھا اس کے اندر بہت زیادہ ایک ایمبرسمنٹ ہے ایسا چھوٹا پانہ ہے میں کیا لفظ جوز کروں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ ججز تھے جو پچھئی دفعہ آئے تو اسی اٹرنی جنرل نے اور اسی وزیر قانون آزم نزید تاریخ صاحب جن کے میرے دل میں ان کو یہ بہت اعترام ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے اسطیفہ کم نہیں دیا اور کم جا کے ووڈ دیا بہرحال وہ تو الہدہ بیس ہے لیکن انہوں نے ووڈ دیئے اور ان کو ریجیٹ کروا دیا اب کائی فائزیز صاحب نے چار پانچ دن پہلے لیٹر بھی لکھا کہ آپ ان ججز کو دوبارہ کنسلیر نہیں کر سکتے درمیان میں یہ بات چلی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب شاید ایک ایگریمنٹ کا فارمولہ بنا رہے ہیں اور ایک دو ججز ان کے ایڈجسٹ کریں گے اور ٹین ججز وہ کہتے تھے کہ جی شاید پشاور ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کا کراچی ہے سندھ ہائی کورٹ کا وہ ان کو میبر بنا دیا جائے گا ساری لا کمیونٹی سندھ بار آج تو اسلامباد بار نے جو ہے انہوں نے کمال کا سٹینڈ لیا انہوں نے سخت اتجاج کی ہے انہیں کہے دی کہ آپ اس کو سینیٹی کا جو سول ہے جو کہ سپریم کورٹ کا فیصل ہے الجہاد ٹرسٹ کیس میں اور جس میں سجاد علی شاہ صاحب نے سیٹ کیا تھا کہ سینئر موس جو ہے سپریم کورٹ کا چیپ جسٹ بنے گا اور سینئر موس ہائی کورٹ کا بن جاتا ہے اب جب سارے جگہ سینئر موس تھے تو سپریم کورٹ میں ایلیویشن کیسے ہو سکتے اپنی مرضی کے اور پانچویں چٹے ساتویں نمبر پہ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسٹیبلشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں بھی غافل نہیں عمران خان صاحب کی تابر توڑ حملے اور ان کے اوپر ایسے صفاقانہ طریقے سے جو ان کے اوپر پیش قدمی ہے آیا یہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے فوج تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے پاکستان ہو رہا ہے اور اس کو ہینڈل بعد میں کر لیں گے پہلے سپریم کورٹ سنبھال لیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ جو میرا شک تھا کہ پاکستان کے بارے میں اخلاص ہے بھی صحیح یا نہیں بیس آئی اور آیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اسٹیبلشن کے جو کرتوٹ ہے ان کی سزا تو نہیں ہے ہر ایک کو پتہ تھا یہ پانچ ججز جو ہیں یہ ہائی سپریم کورٹ میں ہماری اسٹیبلشن ہونے کو چاہیے کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ سارے ججز جو بنے ہیں پہلے کوئی دو یا تین ایسے جو جنر ججز بنا چکے ہیں اور ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ہر اس گروپ کا حصہ ہے جو بندیال صاحب کرتے ہیں بندیال صاحب کی پارٹی جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جیسے آج بھی ایک فیصل ہے گیا عمران خان صاحب کے بارے میں اور اس کے اندر یا یہ افریدی صاحب واحد تھے جو قاضی فائدی صاحب کی پارٹی کے تھے یا ان کے گروپ کے تھے باقی تین ججز جہمد مظاہرین نقوی صاحب ہوں یا ایجازال احسن صاحب ہوں یا جتنے سے وہ سارے کے سارے عمران حطاب بندیال صاحب کی پارٹی کے اور وہ ہی بات کر رہے تھے جو عمران حطاب بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس نہیں بجوایا ایک جواب طلب کیا ہے یا جا فریدی صاحب نے کہا کہ جواب کیا ہوتا ہے یہ تو کوئی چیز ہی قانون ہے ہی نہیں آپ نے جاتا ہونی عدالت نوٹس بجوایا ہی ہے اس کو ابنڈن کر دیں اور ساتھ ہی مجھوہ دے رہے ہیں حکومت کے ایڈیشنٹرنی جنرل کو کہ آپ عمران خان صاحب مذاقرات کریں یعنی کہ باقی جگہ آپ شاہست نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے مذاقرات کرانے کے لئے آپ شاہست کرنا چاہتے ہیں ہمارے چیف جسس صاحب آپ کا کیا رول ہے کہ آپ اس نے سیجیسنٹ کریں جبکہ عمران خان صاحب کی باتیں آپ تک یہ نہیں کام پر پہنچ ہوگی کہ وہ کہتے ہیں میں اس ٹولر کے ساتھ نہیں کروں گا میں باجوا صاحب کے جوتوں میں بیٹھ کوئی جوتیں چاٹ لوں گا اس کے آگے معافی کر لوں گا ساری چیزیں اس سے خطائے معاف کروالنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں سے واپسہ کروں گا جن کے ساتھ میں پھر آئین کے خلاف سادش کروں گا جن کے ساتھ بیٹھ کے ابھی بھی اس ٹولرشن کو آئین کے خلاف سادش کرنے کے کر رہے ہیں کہ آئین وہ میرے ساتھ دیں اور اس قانونی آئینی حکومت کو اٹھائیں تو انہوں نے آج بتایا دی کہ ان کے ساتھ بزاکرات کر لیں ان کا احتجاج حق ہے بہت اچھا انکریج کر لیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ چائے حکومت ہے موجودہ چائے عمران خان ہے چائے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے چائے سپریو کورٹ ہے خدا گواہ ایک انیشہ قطر کے جو واقعات ہیں اس سے مماسلت رکھتے ہیں کوئی جانتے ہیں مجھتے ہیں کوئی ان جاننے ہوئے یہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف نبرد اعظمہ ہیں میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سب سے بڑے عدے آپ کو دیئے وزیر اعظم آپ لوگ بنے چیف جسس آپ لوگ بنے آرمی چیف آپ لوگ بنے یہ پاکستان سے بتا لیا جا رہا ہے کہ آپ سوری کہہ کے کہہ دیں کہ باجہ صاحب نے چند دن پہلے صافیوں کے ساتھ گفتگو کی اور سیول سویڈی کے ساتھ تو بتایا کہ جی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی نواز شیف بہت اچھا تھا میں نواز شیف 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 بہت اچھا تھا بے شمار باتیں کی اور عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے کتنا ہمیں جو ہے وہاں سے معجود سی اور کس طریقے سے عمران خان صاحب نے تباہی بربادی کی کی اس سے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ یہ آپ حیوزود پشیمہ کا پشیم ہونا کیا فرق پتا بازد خرابی بسیار کیا ٹسوی بہانے کا فیدہ گئے نواز شیف کا تقریہ اب تباہ کر دیا ان کو ساروں کو چوڑ ڈاکو گا اب نے مشہور کروا دیا اور آپ نے ایک ایسے بندے کے جو باندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا جو پورے پاکستان کی قسمت سے کھیل رہے صرف اپنے مفادات کے لیے وہ سب کو قربان کرنے پر تیار ہے تو یہ عمر اتحاب مدیال صاحب نے آج جو فیصد دیا انہیں یہ کیا تو یہ عمر اتحاب مدیال صاحب میں کیا سمجھوں کہ اس کے بھی جہاں اور کون کون ہے آپ کے آج کے ریمارکس میں کہ صلح کر لو آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ صلح کر لو ادھر تو آپ کہتے ہیں میں نے سحیست و حصہ نہیں دینا نہ سپریم کورٹ ملوث کریں ادھر آپ سپریم کورٹ کے اندر اس کے بارے میں آپ ان کو سلام مشورے دے رہے ہیں معینی سلام مشورے دے رہے ہیں اور اس بارے بھی دے رہے ہیں جو ایک بندے کے بارے میں جو کہتے ہیں میں نے سحاتھی نہیں ملانا اور ان کو نظر انداز کر رہے ہیں جو آپ نے باجوہ سے ملاقاتیں کی ہیں وہ بھی ذکر کر دیتے تو یہ وہ صورتحال ہے کہ وہ ججز ہیں جو اس کے اندر تین بندے انہی پارٹی کے اور اس وقت جب تک یہ جس کو کہنا چاہیے کہ عمر اتحاب مدیال صاحب کی جب کائی صاحب آئیں گے تو کہا جاتا ہے کہ نو ججز جو ہوں گے جونئر ججز شاید نو یا آٹھ جو نو بن جائے اور یہ اکسریت ہوگی آج بھی پانچ پندرہ میں سے سنے کہ نو ججز بڑے جونئر ہیں جن کو آؤٹ اف ٹن پرموشن دی گئی ہے پہلے ساکوین نسار صاحب یہ کام کرتے رہے اور جنو جونئر ججز کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ دس بارہ سال وہ ہائی کورٹ میں رہتے ہیں سانوں نے یہی ایک بار دات کی بدون ریالائزنگ کہ آپ کا عین کیا کہتے ہیں آپ کی پریسنٹ کیا ہیں سپریم کورٹ کیا اپنے فیصلے کیا ہیں اس کے اندر ممد موامن یہ حکومت بنے میں صرف آخری بات کہتا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ کی حکومت اس نے اونریبل جسٹس قاضی فائزی صاحب اونریبل جسٹس تارک مسعود صاحب اونریبل جسٹس مسعود علی شاہ صاحب اور انتہائی قابل احترام ہماری پوری لیگر فرٹینٹی ساری بارز جو ہیں ان کے اصولی موقع سب کے ان کے پیچھے اپنے کمر میں چھوڑا گھوپا ہے ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمین آسمان کیوں مجھے اتنا افسوس ہے غصہ تھا میں تو سارا یہی نکالنا تھا کہ مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے آکے کیا کیا آپ نے اپنے کی کیے کیے کی جو ہے اس کی نفی کر دی تارہ عمر نے تھا بندیال صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کا حصولی موقع بھی نہیں تھا چونکہ انہوں نے کہا جی میں پنجاب حکومت یعنی کہ وہ دیکھیں چیف جسٹ کے یہ ریمارک چیف جسٹ کے لیے اتنے ان ڈگنیفائیڈ ریمارک ان کے پہلے تو ان کی ذات کو انہوں نے کہاں تک لے کے آئے جہاں پہ چیف جسٹ آپ فرما رہے ہیں ریمارکس دے رہے ہیں انہوں نے کہا جب میں نے فیصلہ دیا تو حکومت نے مجھے بدلہ لیا اور میرے ججز جو ہیں وہ اپروب نہیں کیے آپ انہوں نے پھر دوبارہ لے کیا ہے وہ کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں جس میں آپ ان کے ججز کو اپروب کر دی ہیں کون سا پریشر تھا اگر لوگوں نے ملک جلانا ہے جنہوں ججز بنانی ہے تو ملک ان کے حوالے کرے مجھے تو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو عرشت شریف کا قتل ہے اس کے بعد جو آنے والے ہنگامے ہونے کے جو پلاننگ ہو رہی ہے مجھے تو لگتا ہے اگر ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کہ اندر ملک مارشلہ کی طرف نہ سکے لائے جائے یہ دیکھتے جائیں گے ان سے وہ سارے ڈرٹی کام کروالی ہیں انہوں نے اس حکومت وقت سے عمران خان صاحب کو صاف کروایا ہے اس کی دشمنی مون لیا ہے اس میچ میں اس کے اپنے ووٹ کی عزت کو پامال کیا ہے اب یہ پھر آکے جمہوریت کو پامال کرنے کے لیے یہ حکومت استعمال ہو رہی ہے اور ججز ہوئے ہیں ان کی مرضی کے مل رہے ہیں آپ نے پہلے کیوں ان کو ڈیجیٹ کیا تھا جب کی ہے اور پھر آ جائے اب میرا خیال میں عرشت شریف صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کیا وہ عرشت شریف کی قتل کے اوپر اب سیاست کو حتمی شکل دے چونکہ حتمی شیپ دے رہے ہیں آپ یہ انداز لگائیں کہ تحریک انصاف کیا درونی حلقوں سے جو مجھے رپورٹ ملی آئے عمران خان صاحب وہ لہک لہکے وہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم کے اندر غصہ ہے عرشت شریف کا اور عرشت شریف کے غصہ ہی کے اوپر آپ اس کے اوپر لانگ بات کریں انہوں نے مہنگائی پہ لانگ بات کریں کہ تھانی سب کچھ کیا یہاں پہ للکارہ لوگوں کو ان کے نظرین یہ تھا کہ عمران خان ناہل ہوں گے تو قیامت سہورہ برپا ہوگی فغاد چوئی صاحب کیا کہتے تھے کوئی کسی کا باپ عمران خان صاحب کو ناہل قرار نہیں دے سکتا میں نے کولم بھی لکھا تھا ویلاغ بھی کہا تھا کہ بھائی کا لال تو نہیں دے سکتا لیکن جنہوں نے ناہل کروانا ہے اور کرنا ہے وہ دے دیں گے انہوں نے دے دیا اب الیکشن کمیشن کو میں نے بتایا تھا یہ گالیوں کیوں دے رہے ہیں اسی فیصلے کیلئے کیوں گالیوں دے رہے ہیں ہم امنیوں اور فرنڈنگ فیصلے کیے کیوں گالیوں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن واحد ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے لیڈر کو کرپشن کے اوپر سیاست نکالا نواز شیف صاحب اکامے کے اوپر نکلے آج تک کوئی سیاستدان ناہل نہیں ہوا کرپشن کے اوپر انہوں نے کہے جی کرپ پریکٹسیس کے اوپر ان کو ناہل کرا دیا گیا اور کرپ پریکٹسیس کے اوپر تاہیل تاہیل ناہل کرا دیا جائیں گے وہ جلدی آنے والا کے عمران خان صاحب ارسائیہ تنگ ہونے والا ہے اب انہوں نے آیا واقعی لیٹن سپرنٹ میں شریف صاحب کو بھیٹ جرا دیا اپنی سیاست کی میں اس پہ بعدوں کمنٹ کروں گا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کی شفاف تعلیم اتحقیقات کر رہی جائیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ایکشن سید کی کون سے پیدا اٹھا رہا ہے اور ساتھ بتایا کہ یہ بھی بتائیں کہ کس نے پاکستان سے بہر بھیجا عمران خان صاحب فورا ترک جواب دیا اس نے کہا میں نے بھیجا پاکستان سے بہر میں نے اسے بتایا کہ چار بندوں نے بند کمرے میں بجے اور شریف کو قتل کرنے کی سازش کی ہے میں نے شریف کو ایک دفع بتایا وہ میری بات اس نے سنی آن سنی کر دی پھر میں نے اسے دوبارہ کہا میں نے کہا کہ تمہارے اور میرے قتل کی کٹھی سازش ہوئی ہے اب دو سوالات تو برتے ہیں عمران خان صاحب نے اس قتل کی سازش میں چار بندوں کا نام لیا اس سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ آج تک میں نے کل کے ویلوگ میں کچھ اس کو ٹیچ کیا ہے کہ بینیزیر صاحبہ کارساز سانیہ کے اوپر جو واقعہ ہوا ان کے بہت سارے ساتھی سیکنوں شہید ہو گیا اور سیکنوں زخمی ہوئے تو انہوں نے ایف آئی آر کس کے خلاف کرائی ناموں کے ساتھ کرائی پھر چاند دفتوں بعد اس نے کہا ہے اپنی شہید ہونے سے پہلے انہیں کہا مجھے ان تین بندوں سے خطر ہے جیسے میں جنرل مشرف تھا اس وقت کا قبران سعیدہ غلطہ اس کا جورپ تھی وہ نے فوج کے کمانٹر چیف کا نام لے کے دیا بینیزیر صاحبہ شہید ہو گئی لیکن ان کے نام موجود تھا عمران خان صاحب کلیوہ نے بتایا نام نہیں لیتے اشاروں سے سب کو سمجھا دیا ایک کون ہے ایک دو نے پکا جنرل باجوہ جنرل باجوہ صاحب نے یہی صافیوں اور سیبل سٹریڈی کے سامنے کہا چاند دن پہلے کہ میں نے اس کو زمین سے اٹھا کے اسمان پر پچھایا ہے یہ نو باڈی سے سم باڈی بنایا ہے اور یہ اس نے مجھے غداری کے لقب دی ہے میرا تو خیال ہے کہ آپ نے جو کارنامے باجوہ صاحب کی ہے اب آپ دیکھیں اس کا کچھ تو ہونا چاہیے کمت کا آپ کو اپنی غلطی کے ساتھ سے ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ نے یہ سارا کھلوار اس کو لانے کے بعد جو آپ کے اوپر پریشے پرس کو چھوڑے جو پاکستان نے سفر کی ہے اس کا کون زمین دار ہے میں تو چار تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس بارت چودہ مہینوں سے یہ رونا رو رہا تھا کہ آپ کو احساس کریں میں نے آپ کو ذاتیہ پیلیں کی کہ احساس کریں یہ بندہ جو ہے پاکستان کے لیے حلقان ثابت ہو رہا ہے جیسے سپریم کورڈ کے جاج باقی بھی لوگ جو تھے ان کی ترجیحات نہیں شباز شیف صاحب کے اقتدار چاہیے تھا پی ڈی ایم کے اقتدار چاہیے تھا اپنے مقدمات ختم کرانے تھے کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کی نقصانات کیا ہوں گے اور کن کن کی سیاستہ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے گی عمران خان صاحب جوٹ بولتے ہیں تو بھی لوگ مانتے ہیں بلکہ بولتے ہی جوٹا لوگ انہوں نے کس نمکائی کہ ہمارے اس کی بات کو گوسپل سمجھیں کہ میں ہر طریقے انصاب سے کہا ہے کہ یار یہ جوٹ نہیں بولتا وہ کہتا ہے بلکہ نہیں بولتا وہ بیعث کرتے ہیں آپ کتاب کا مون ہوچتے ہیں جو آپ بات کریں اب آپ کے خلاف جاتے ہیں اس نے سائزیبل پوپولیشن کو کھڑا کر دیا نواشی صاحب نے بھی آج بڑا اچھا ٹویٹی کیا میں رکھل کہ یہ شخص آرمی چیف کے لیے کی جائناتی کے لیے یہ دباؤ ڈال رہا ہے نہیں میاں صاحب یہ بندہ اپنا مال بچاؤ کھال بچاؤ کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے میں نے کہہ رہا ہوں دو مہینے سے ساری تحریک لانگ مار شارٹ مارچ اس کے بارے میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے آج شیل کوٹ فرمارے تھے کہ ہو سکتا ہے میں لہر سے شیل کوٹ آ جاؤں پھر وہ یہاں سے جائے اس کا مطلب ہے کہ اب بھی تو لوگ کنفیوز تھے کنفیوز کی ہوئے اور ساتھ وہ کہہ رہے جی کہ انسانوں کا سمن دور ہوگا اب تیس لاگ نہیں کہہ رہا کیونکہ تیس لاگ تو دیکھ لیا تھا کہ تیس لاگ تین ہزار بھی نہیں ہوئے تھے یہ پانچ ہزار ہوئے تھے اور لوگوں کو جوٹ جلا رہا رہا ہے وہ پاہ رہا ہے اسے کہتے چلو تیس ہزار آ گئے تو میں لوگوں پر بات کر دوں گا وہ تو خیر کیون پر بات اٹھتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کہ یہ لوگ بات اگر وائلنٹ ہوئے تو پاکستان میں مارشلہ ہے اگر ناکام ہوئے تو عمران صاحب ویسے بھی فارغ ہے اور مارشلہ کے اندر جو پہلی کیویلٹی بنی ہے جو پہلی سارا نقصان ہوئے عمران خان صاحب کو نے اس مارشلہ نے اسی طریقے سے عمران صاحب کے ساتھ وہی سلوک کرنے اللہ نہ کرے کہہ جو صرف اقاری بھٹو کے ساتھ مارشلہ نہیں کیا تھا عمران خان صاحب کے اگر وہ بندہ سن رہا ہے تو اسے بتا دے کہ خدا کے واسطے یہ ذہن میں رکھنا یہ بازی عشقی بازی ہے جو آپ کے ہاتھ تو عشقی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جان کا خطرہ ہے اور جان وہ آج نکل نہیں لے سکتے جان وہ کئی طریقے ہون کے پاس ہے اور اس میں یہ ہے کہ مارشلہ کے بعد اور سان ہو جائے گا کیونکہ بشمار مقدمات ہیں جو آپ کے انتظار کر رہے ہیں قداری تک کے مقدمات آپ کے اوپر چلیں گے اور یہ سپریم کورٹ چلائے گا اور یہی ججز جو جونئر ہے قاضی فائزی شاہ صاحب ہلف اٹھانے سے انکار کر دینا ہے اور یہ ججز جو تھے یہ سارے کے سارے چار پانچ اور اس طرح کے آ جائیں گے اور وہی عبدالنمی دوگری کوٹ اور شاہد صاحب کی کوٹ اور پیدا نہیں کون کونسی عدالتیں جو ہم نے دیکھے مشرف کے وقت میں وہی دوبالنمی ریپیٹ ہو رہا ہے اب عرشت شریف صاحب کی بارے میں بیشمار سوالات میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ آپ باکستان آج رانیسوناللس صاحب نے دو رکھنی ٹیم بنا دی ہے وہ نیروبی جا رہے ہیں اور یہ بہت ضروری تھا میں نے یہ کل بھی قادہ کے نیروبی ٹیم جانی چاہیے آج جا رہی ہے بلکہ میرا خواہ چھے چلی گئی ہو اور یہاں پہ بھی یونیشنل کمیشنر بن جائے گا لیکن وہاں جو ٹیم ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرلگیٹ کرے گی خورم کو اور وقار کو وقار وہ بند ہے کہ جس کے گھر یہ جا رہے تھے یا جس کے گھر میں وہ ڈرائیو کر کے چلے گیا نئی سے نئی باتیں آئی ہیں آج جو نیروبی نے کہا ہے کہ ہماری پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے پہ پہلے فائر ہوا ہے ہمارے پہ سپاہی زخمی ہوا ہے اور گاڑی کو ہم نے جیسے روکا تو ہمارے پہ فائر کر دیا اب یہ فائر کس نے کیا ہے پینک میں کیا گیا ہے یہ فائر اب یہ خورم ساری چیز بتائے گا یا یہ ایک مسکرین کے طاعت کیا گیا ہے کہ جان کے فائر کر کے اور کوئی آئیس پہلے سے ملی بھگت تھی کہ میں نے کل بھی کہا ہے کہ کلینیہ کے اندر بہت دو تین انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اسے کہیں ملے گا کیونکہ ان کے اوپر ایک بیلکوائی پریشر ہے پوری دنیا کے اندر وہ زلیل و خوار رسماؤ گئے ہیں انہوں نے اگر اسے نہ اس کے تیہ تک نہ پہنچیں نیروبی میں کہے جہاں رہ رہے تھے کس کو بتایا تھا کوئی ان کو ائرپورٹ ریسیب کرنے آیا تھا نہیں آیا تھا اور اگر ریسیب کرنے آیا تھا جو کس کو بتا تھا یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اب پچھلے وی لاغ جو چار پائن نیروبی سے کی وہ ایک ہی کور ایک ہی جگہ سے کیے ایک ہی وہ ہے میں نے بھی آئی اور اس کو دوارہ جائزہ لیا ہے ان وی لاغ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی دفعہ اس کمرے سے نکلے ہوں گئے اور یہی بات انہوں نے سینیٹر انور بیگ صاحب کو بتا ہی ہے اور وہ اس کو بتا کے جا رہے تھے کہ میں جا جا رہا ہوں وہاں کورے جی رہی نہیں اور جگہ دن وہ کوری نہیں رہی کل بھی میں نے بتایا اب وقار کون ہے جہاں پہ تو جب زخمی ہو گیا تو بجاہ ہسپتال میں جانے کے یا گاڑی روک ان سے حبدت مانگنے کے یہ ادلے گئے وقار کے گھر میں اول تو ان کی جو گولی لگیا اس میں بچے کوئی ہمکار نہیں تھا لیکن وقار کے گھر کیوں لگے گئے سنا ہے کہ وقار نے ٹیلیفون پر کر کے کہا کہ ادھر ہی لے ہو اب یہ سارے بندے بتائیں گے کون ملوث ہے آئی نیروبی ان کو وہ کس سے بھیجے اور آگے سیٹ اپ کس کا تھا بالکل تنفیش ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جنسیز ہیں یہ رو ہے یا عمران خان صاحب کے رو کے ساتھ وہ کنیکشن ہے یہاں کوئی اللہ نہ کرے جیسے لوگوں نے کہا ہر طرح چل رہی ہے یہاں پہ گوسم کوئی ایم کوئی ایم کا ڈیٹرہ تو نہیں ہے کہ ان کا بھی کینے بہت سٹرونگ نیٹ ورک ہے آیا کوئی پاکستانی فوج کو بندرام کرنے کے یہ کام کرنا چاہتا ہے آیا واقعی ارشاد شریف اتنا بڑا تھرٹ تا پاکستانی فوج کے لیے جو میں نہیں مانتا ہوں اور پاکستانی فوج کو کوئی ضرورت نہیں دی اگر انہوں نے آ چاہتا ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا تو ان کے پاس پولی ایٹرلیسن ریپورٹ ہے سارا در فون چیز کرتے ہر چیز پتا ہے کوئی بشاہر سے جا رہا ہے انہوں نے جانے کیوں دیا پھر عمران خان صاحب نے کیوں جانے دیا عمران خان صاحب نے جو ارشاد شریف نے صدر علوی کو درخواست دی اس کے اوپر کیا ایکشن ہوئے صدر علوی نے کیا 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 جب اس نے کہا میری جان کو خطر ہے کسی چیف جیسٹس کو دی پتی اسلامباد یا سبیئی کورٹ کو یہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا ویلاؤں گا اگر دی ہے اس پر کیا ایکشن ہوا عمران خان صاحب کے واجہ رپورٹ آئی انہوں نے کیا تعدیبی کروائی کی کیپی میں اور پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے کیوں نہیں وہاں پہ تحفظ دیا گیا عرشاد شریف کو بھگانے کے لیے استعمال کیا گیا کیپی حکومت کو عرشاد شریف کو نکالنے کے لیے اور پھر جاگے دوبائی میں کس نے ویزا بھیجا اس سے پوچھا جائے کہ اب وہ کس نے کہا تھا اس کا ویزا دو ہو سکتا ہے مران خان صاحب نے کہا اس وقت تک چلو ایک روٹین میں کہہ دیو وہاں ٹھائی آگیا ہے تو کوئی اور بھی محمد محمد تھا وہاں سے نیروبی کی بچھان لیا ہوگا یہ ساری کڑیاں اور سارے لوگ آئیں اور دوبائی میں بھی ان لوگوں کے انٹرگیٹ کرائیں کہ کس لیے بلائے گیا اور آپ نے نیروبی کا کیوں مشوہ دیا اس لیے کہ وہاں ویزا ائرپورٹ ملتا ہے نیروبی میں کس کے سے بات کر کے گئے نہیں بات کر کسی کو نہیں جانتے دوہاں جائے کیسے ملاقاتیں ہوگئیں جیسے کو جانتے ہیں دوہری کسی کو کہہ کے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے استقبال کے لیے ہے ان ساری سوالوں کے جواب اپنی جگہ لیکن عمران خان صاحب کے ہاں جو خلبلی مچ گئی ہے کہ یہی ٹائم ہے اور لانگ مچ کر لوگ ارشت شریف کا واقعہ ہوا ہوگا ہے میں حقیقت بتا ہوں عمران خان صاحب آپ نے جو بیان کل دیا ہے کہ اس کی ٹارگٹ کیلئی کلنگ ہوئی ہے آج عمران ریاض میں بھی یہی بیان دیا یہ دیا ہے اس کا کلپ ہے دیکھ رہا تو اشت شریف صاحب کے گھر کھڑے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے نام لیے بغیر کہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ہی ہیں جو قدار ہیں جو ہینڈلر ہیں جو نیوٹرل ہیں یہ ساری باتوں سے ہی کی وہ ایک ڈپلومیٹس ہمارا دوست ہے سمیب رہیم انہیں سوچا کہ یہ تو بہت کچھ ہو گیا اور وہ ہی انٹریو لے رہے وہ گھبر آ گیا اس نے کہا مجھے یقین ہے آپ کا مطلب ہے نواز شریف مریم نواز اور وہ ظاہر کوئی بات نہیں بنتی تھی کہاں پہ وہ کہہ رہے جو ہینڈلر ہیں وہ تو بوروں میں شامل ہوتے ہیں مریم نواز نواز شریف بہت نے مران خان صاحب جوٹ بولنے ہیں کہا ہے کہ اگر امپائر جیسے نواز شریف کو دودہ چودہ میں تختہ الٹنا تھا کبھی کہا دی اللہ بھی آئے کبھی کہا دی عوام کبھی وہ فوج آج وہی ہے کہ وہ ہر چیز کو کہتے ہیں جس کا مطلب نکالیں اور جرتیں کریں اور نام لیں جب آپ نے اتنے تک پہنچ گئے تو آپ نام بھی لے لیں عمران خان صاحب اور بنظیر کی طرح ان ناموں کو تشتہ بام کریں ویسے تو آپ شاملے تشریف ہونے ہی ہونے آپ کو تشریف کے لیے بلائے جائے گا ہائی کورڈی بلائے گا سپنگوڑی بلائے گا کمیشن بلائے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون لوگ تھے آپ نے نام نام بتائے تو آپ کو اس کے قتل کے اندر جو ہے آپ کی نگلیجس کو کیا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا اور اسی پروٹیکشن پوری دیئے بغیر اسو نکال دیا یہ ساری باتیں ہونی ہیں عمران خان صاحب اس اسیشو کو چھوڑ کے مجھے شیر کے لیے مجھے لگتا ہے کہ خدا گواہ کے نقش پا یا کھرا جو ہے یہ نہیں کہ آپ نے قرائے ہوگا حالات ایسا ثابت کریں گے کہ آپ اسے ملوث پائے جائیں گے اسی کو بھٹو نے احمد آدھا کسوری کا مرڈر خود نہیں کیا تھا اسے پہ یہ طرح تھا کہ ہرمد آدھا کسی کو کہا کہ جی آپ میری اسی جان چھوڑا دو انہوں نے آگے کسی کو کہا اس کو ایسی جان چھوڑا دو جب تک نہیں ایف ایس ایف تک پہنچا جو فیڈرس کو ڈی فورز تھی انہوں نے انہوں کو گولی چلا کے احمد آدھا کسوری پہ جب گولی چلائی تو ان کا والد احمد خان شہید ہو گیا اور پھر انفارچنلی بھٹو صاحب اسی کیس کے اندر جو ہے فاسیبل اٹک گیا یہ ساری باتیں آپ کلکولیٹ نہیں کر رہے آپ اس وقت کیونکہ آپ کے پاس وہ دماغ نہیں ہیں آپ میں یہ دماغ تو ہے جو شیلہ اچھے لڑاک ہیں میں مانتا ہوں آپ کے بدلیری اللہ نے دیئی ہے احمد کمال کا بولتے ہیں کہ سچ ثابت ہو جائے میرا خیال ہے یہ میرا وی لوگ جو ہے اس کے اندر بہت ساری اہم چیزیں ہیں اور بہت اہم پیغام آتے ہیں اور احمد خان صاحب آپ سیاست کر لیں لانگ مارچ ابھی میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ جان چنائیں گے آپ دیکھیں گے لہور سے کیا رسپونس ہے وہاں سے آپ اگلا پلان کریں گے نہ ہوئے تو آپ کہیں گے آج لہور ختم کرتا ہوں شارٹ مارچ ہے کل میں گزرالت شروع کروں گا اب یہ بھی یہ حوصل ایسیے پڑھے گئے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لانگ مارچ ہم لی کریں گے ابھی بھی یہ حوصل ایسیے پڑھے آپ نے ارشد شریف کی شہادت سے آپ نے دیکھا ہے بہت ایک طوفان بچا ہوئے سوشل میڈیا پر ہر بندہ ہر حکومت بھی ہم لوگ بھی ہر کوئی ارشد شریف کے گنگار ہے یا اس کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں بچائے ہم لمی کو پیار ہو چکے وگرنہ آپ کے تو جسے آپ پر ایک ناہل ہوئے تھے سکوت کا علم تھا پورے پاکستان میں آپ نے بزاروں میں جا کے لوگوں کو نکالا اور شام کو آپ کو کہنا پڑا کہ مجھے پبلک کا جو ہے بہت خیال ہے اس لیے آپ لانگ بات جو ہے احتجاج کینسل کریں آج آپ کوئی پبلک کا خیال نہیں ہیں یہ ہے وہ آپ کی دو غلط پن جو امڈ امڈ کے روزانہ ٹی وی والے بتاتے ہیں کہ کس موقع پہ آپ نے کس بارے میں کیا کہا آج کیا کہتے ہیں کل کیا کہا اس لیے آپ کے لیے یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ لانگ بات آپ کینسل کر دیں گا آپ کہیں گے میں نہیں کرتا ہوں آپ کے چاہنے ماننے والے پھر بھی کہیں کمال ہے کلٹ ہے نا سب کوئی ٹھیک ہے تو یہ جو عرشت شریف کا قتل ہے یہ گھوم پھر کہ آپ کی طرف آئے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بس آپ پہ بھی رحم کرے پاکستان پہ بھی رحم کرے اور ہمارے باقی لوگ جو ہے ادارے ہیں سب کے سارے لوگ جو ہیں جو جو پاکستان کے بارے میں جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں بے وقوفی میں رکھتے ہیں اپنی لالت میں رکھتے ہیں یا کسی جو برگس کے طاعت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو رائے راست دے اور صلاح کے رحم کریں اللہ تعالیٰ تو پاکستان کی فاضح فرما رزیہ گھنڈوں میں فسوئیے وما علین ایلر بلاگ